اسلام علیکم سٹورنٹس نظم ہے ریل کا سفر ٹھیک ہے تو آج کے سبق میں آپ جانیں گے نظم ریل کا سفر اس کا مرکزی حیال اور اس کا خلاصہ تو سب سے پہلے اس نظم کا مرکزی حیال دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی حیال کچھ اس طرح سے کہ پاکستان میں ریلوے کی حالت بہت بری ہے اس میں مسافروں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ملنا تو ایک طرف رہا کھڑا ہونا بھی مشکل ہے لوگ اپنے ساتھ بہت زیادہ سازو سامان لے آتے ہیں جس کی وجہ سے جگہ مزید کمی کا شکار ہو جاتی ہے اور ایسے میں بھاند بھاند کے لوگ آ کر مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں اور اس نظم کا حلاثہ کچھ اس طرح سے ہوگا اس میں شاعر کہتا ہے کہ ریل کی سواری کرتے وقت راش یا گنجائش کی طرف بلکل توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانے چاہیے مسافر گھروں کا سارا سامان اور کسان گنوں کے گھٹے تک ڈیبوں میں لے آتے ہیں مسافروں کا لائے ہوا گھر کا سامان ایک دوسرے سے ٹکڈانے لگتا ہے مزید یہ کہ گدہ گھر گانا گاتے اور چمٹا بجاتے ہوئے ڈیبوں میں آدھ مکتے ہیں مسافر حجوم میں ایک دوسرے سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہونے کے باوجود لڑائی اور تقرار بھی کرتے جاتے ہیں